بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل اور آج پھر صاحب سب کی قدمت میں حاضر ہو کرکٹ کیفے کے ساتھ مہتس انشاء اور آج کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کلندر چھا گئے اور اپنا میچ جو ہے جیت کر لے گئے کوئٹا سے پہ آج کوئٹا اور لاہور کلندر کا میچ کھیلے گئے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جو کہ لوگوں کے لگ رہا تھا کہ بلکل بھی لوگ انٹرس نہیں لے رہا ہے کیونکہ اسٹیڈیم پورا کا پورے اسٹیڈیم خالی تھا چند لوگ ہی نظر آ رہے تھے پورے اسٹیڈیم میں میچ کی بات کر رہا تھا ہمیں آج لاہور کلندر نے بہت ہی شاندار میچ کھیلا اور میچ کو جیتا سرفراس احمد کی جو قیادت میں ٹیم کھیل لے تھی کوئٹا گلے ڈیٹیٹرز یہ اپنی مسلسل تیسری شکر جو پی اے سے لیٹ کے اندر کھا چکی ہے اور بہت ہی شاندار جیت لاہور کلندر کے آج نام رہی کوئٹا گلے ڈیٹرز نے پہلے ٹوچ جیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم چیز کریں گے بالنگ کرتا ہوئے پہلے کچھ خاص اسٹارٹنگ ملی نہیں کوئٹا گلے ڈیٹرز کے بالرز کو نسیم شاہ جو کہ آج بلکل بھی بلکل بھی لکی نہیں رہے جنہوں نے چار آر کیے سنتالیس رن دیے بغیر کسی وکٹ کے محمد اسنین بھی ایک سے زیادہ وکٹ نہیں لے سکے تو اس طرح کوئٹا گلے ڈیٹرز کے ٹیم آج بولنگ کے اندر پہنی کرتے ہوئے نظر آئے کیونکہ ان کی ٹیم کے اندر بہت عظیم بولر ہیں نسیم شاہ اور محمد اسنین ان کے علاوہ بھی اچھے بولر ہیں سپینر بھی ان کے بعد اچھے لیکن آج تھوڑا سا پہنی کر گیا وہ اور پہلی بیٹنگ کری لاہور کلندر نے جس طریقے کی آج بیٹنگ کریے لاہور کلندر کی ٹیم سے کسی نے نہ ہنڈرڈ بنایا نہ شفٹی بنائیے کم اسکور گیا ہے تیس باتیس سنتاریس ایسے بائیس کچھ اس طریقے کے اسکور کیے لیکن کم بول پر کیے تو اس وجہ سے ٹیم جو ہے ٹیم کا مومنٹم بنتا رہا ایک سائٹ پر وکٹے بھی گرتی رہی لیکن دوسری سائٹ جو ہے اسکور ان کا نہیں رکا تو ایسے لاہور کلندر نے لاہور کلندر کے سارے بیسمنٹ کی جمع کنجی ملا کر ون نینٹی ایٹ اسکور گیا گیا ہے لاہور کلندر کی جانب سے تو پھر بیٹنگ آتی ہے کوئٹے کی تو پھر کوئٹے نے بیٹنگ سٹارٹ کری تو شاہین افریدی آئے اور چھاگ آئے اسٹیڈیم کے اندر بلکل شاہین افریدی نے جس طریقے کی آج بولنگ کری ہے جس طریقے کا ان کا نام ہے کہ بھائی وکٹ ٹیکر بولر کے لائے جاتے اپنے پہلے ہی اور کے اندر وکٹ چٹکا تھے آج وہ ہی کیا انہوں نے آج مارٹن گھٹل کے ساتھ جیسن نوے نہیں آئے آپننگ کے لئے بلکہ منگلز آئے آئے تھے جنہیں دوسری اور تیسری گین پر ہی شاہین افریدی نے واپسی پاویلین کا راستہ دکھا دیا اس کے بعد جیسن نوے آتے ہیں چوتھی بول پر چوتھی بول پر کیا بہترین قسم کی بولنگ کری بلکل لیند پر اور اپیل بھی کری اس بول کے اوپر آؤٹ کر لیکن امپائر نے آؤٹ نہیں دیا کیونکہ پچھتے تھوڑی سی باہر تھی گین اور جیسن نوے جو بلکل گھبرا گئے بلکل وہ ہٹا بٹا ہو گئے بلکل ہی پریشان ہو گئے وہ کچھیں شاہین افریدی کی بولنگ دیکھ کر پہلا آور شاہین افریدی نے کرا ہے دوسرا زمان کھان نے کرا ہے زمان کھان نے بھی کیا لا جواب قسم کی بولنگ کری ہے آج بلکل بان کے رہا ہے بان کے رغت دونوں بیسمنٹ کے جو ہے اور جیسن نوے پھر دوبارہ شاہین افریدی آئے تیسرہ اور کرانے اور کیا یورکر ماری ہے ان کے پیر پر اور وہ کیا گرے ہیں جیسن نوے میں تو کہتا ہوں لا جواب بول تھی وہ اور جیسن نوے بلکل ہی پریشان ہو گئے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ بول کیا کرائی ہے تو اس کے بعد ہاری سرہوف نے جب بولنگ تھام ہی ہاتھ میں تو جیسن نوے نے تھوڑی سی پٹائی لگائی ان کی تین سکسز مارے ان کو ایک ہی اور کے اندر پھر اگلے ہی اور کے اندر راشد خان آتے ہیں اور راشد خان جس طریقے کا ان کا نام ہے اسی طریقے کا وہ کام کر کے جاتے ہیں ٹیم کے اندر آج وہ آئے اور چھا گئے لاہور کلندر کو انہوں نے جیت میں میں کہتا ہوں لاہور کلندر کی جیت کے اندر جو آج پورا پورا ہاتھ ہے وہ راشد خان کا بھی ہے چونکہ لاہور کلندر کی جو ٹیم اپنی بولنگ کی وجہ سے زیادہ جانی جاتی ہے کیونکہ شاہین افریضی ان کے پاس ہے حارس رہوب ان کے پاس ہے اور اوپر سے جب راشد خان آ جاتے تو میں کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹیم جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے جب ٹو انڈڈ پلس ہو جاتا ہے اسکور اور سامنے یہ تین بولر آپ کو نظر آیا راشد خان شاہین افریضی اور حارس رہوب تو میں کہتا ہوں سامنے والی ٹیم کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو چیز کرنا اور اسی طرح کوئٹر گلیٹی ایٹرز کے لئے یہ مشکل ہو گیا کوئٹر گلیٹی ایٹرز کے جو بیسمنٹ ہیں اچھے بیسمنٹ ہیں ان کے پاس مارٹل گپٹن ہے جیسا نوے سرفراد احمد ہیں افتغار احمد ہے محمد حفیظ ہے بہت ہی جانے مانے بیسمنٹ ان کے پاس بیٹنگ لائن اپ کے لئے لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ ان کے لاہور کلندر کی بولنگ کے آگے ان کے بیسمنٹ بلکل بھی ٹک نہیں پائے اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد وکٹے گڑتے گئیں اور اسکور ان کا کم ہوتا گیا رکتا گیا اور ایسے جب ایسے جب سیچویشن آ گئی تھی کہ بھائی اب تو میچ ہاتھ سے نکل گیا پھر کپتان سرفراد احمد بیٹنگ کے لئے آیا اور سرفراد کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ میں جو ہے پورا پورا کا پورا میں جو ہے ہاتھ سے نکل گیا تھا سٹارڈنگ سلو کری تھی مارٹن گپٹن نے اور جیسا نوے نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا شاہین افریزی نے ان کو دونوں کو باندھ کر رکھا ہوا تھا اور دوسرے اینڈ سے زمان کھان کی بھی میں تعریف کروں گا کہ زمان کھان نے کیا بولنگ کرائی آج مطلب وکٹس تو ان کے نام نہیں رہی ہیں لیکن انہوں نے جو اس کو روکا ہے نا تو میچ جیتنے کا سبب وہ بن گیا ہے تو خیر لاہور کلندر کو خوشان دیر کے بھائی وہ میچ جیتے ہیں کانگریچولیشن ان کے لیے اور اگر پوائنٹ سریبل کی بات کرو تو میں نے ٹاپ پر جو ہے ملتاز سلطان موجود ہے اس کے بعد لاہور کلندر جو ہے اب دوسرے نمبر پر آگئی جبکہ پشاور ظلمی تھی دوسرے نمبر پر کیونکہ لاہور کلندر نے تین میچ کھیلے ہیں پی ایس ایل ایڈ میں جس میں سے دو وہ جیت گئے ہیں اور ایک ہارے ہیں صرف اور صرف ایک میں چاہ رہے ہیں جو کہ کراچی کنگز کے حرصے ہارے تھے اس کے علاوہ پشاور ظلمی تیسرے نمبر پر ہے اور کراچی چودے پاشوے پر اسلام آباد اسلام آباد نے سب سے دادہ اپنے میچ کم کھیلے ہیں تو امید ہے کہ وہ جیتے جائیں گے تو پر آتے جائیں گے صرف دو میچ کھیلے ہیں جس کے اندر ایک جیتے ہیں ایک ہارے ہیں اور کوئٹا کوئٹا کبھی ہال کراچی کنگز کی طرح ہیں ایک ہی میچ جیتے ہیں کوئٹا گریٹی ایٹرز اور اپنے تین میں جو ہے ہار چکے ہیں کوئٹا تو بات یہ ہے کہ سب سے لاسٹ میں یوں بھی آ رہے ہیں کوئٹا والے کوئٹا گریٹی ایٹرز کی ٹیم کیونکہ رن نیٹ پر ان کا بہت زیادہ نیچے ہے مائنس زیرو پر مائنس 0.5 تو اس لیے چھٹے نمبر پر ان کی سوری پانچوے نمبر پر ان کی ٹیم کوئٹا کی تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے ٹائم میں کوئٹا گریٹی ایٹرز کوئٹا گریٹی ایٹرز میں کوئی تبدیلیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں اسی طرح جو بہار کے کھلاڑی ہیں وہ پوری طریقے سے ابھی اسٹورنمنٹ کا حصہ نہیں بنے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ ٹیم جیسے نیوزیلینڈ کی چلیئے انگلینڈ کی چلیئے جو کھلاڑی ابھی مصروف ہے جیسے کہ آج جوائنڈ کیا ہے افغانستان کے دو پلیئرز نے راشد خان نے اور سری لنگا کی جانب سے بھی اپنی ٹیم کو جوائنڈ کے اندر اور ابھی پلیئرز بٹلر اور ہیری بروک پلیئرز اندر شامل لئی ہوئے تو ابھی سے اتنا زیادہ یہ رومانچک ہو گیا ہے پلیئر جو پلیئر کے اندر نظر آئیں گے آپ کو کھیلتے ہوئے تو کیا ہی بات ہے کیا مزہ آنے والا ہے پلیئر سے لیٹ کے اندر جو ہے اب انٹرسٹنگ ہوتا جا رہے جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں اسی طریقے سے رومانٹی ہوتا جا رہی ہے پلیئر سی لیٹ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ پلیئر سی مزہ ہے اس کے اندر سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگ رہی ہے اور فینس کی جانب سے یہ کہا جا رہے ہے جس کی بالنگ اچھی ہے وہ بالنگ اچھی کر رہے جس کی بیٹنگ ہے وہ بیٹنگ اچھی کر رہے مطلب ہماری پچھت یہ نہیں ہے کہ صرف پر بیٹنگ ہوگی یا پھر بالنگ تھے جو کہ بلکل بھی امید نہیں لگائی جا رہے تھی کیونکہ لاہور کلندر کے پاس اتنے زیادہ اچھے بیسمنٹ نہیں ہیں نہیں ان کے بعد نیشنل ٹیم کے بیسمنٹ فخر زمان کے علاوہ اور مرزا بیگ ان کی جانب سے کھلتے ہیں وہ جو پاکستان کی ڈومیسٹک ٹیم کا حصہ ہے لیکن نیشنل ٹیم میں ابھی وہ نہیں ہے ان تو لاہور کلندر کی بیٹنگ کے بارے میں بات کر رہا تھا خیر اچھا گیلہ آج پرفومنز اچھی دی ان کی اور اب میں بات کرتا ہوں کہ پی اے سے لیٹ جو ہے کراچی سے ربصد ہو گیا ہے اب کراچی کے علاوہ راول پنڈی لاہور اور ملتان کے اندر آپ کو پی اے سے لیٹ نظر آئے گا کراچی کے جتنے بھی میچ ستے وہ اب ختم ہو چکے اور تھوڑا سا پی سی بھی حیران ہوگی ہے کراچی کے اسٹیڈیم کو دیکھ کر کہ جتن کراچی کراچی لوگ کیوں اسٹیڈیم کا روح نہیں کر رہے مجھے ایسا لگتے اور کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بھی لوگ ایسا کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی ایسا کہتے ہیں کہ نیشنلی سٹیڈیم کراچی کے اندر فیسلیٹیز نہیں ہیں فیسلیٹیز کیا نہیں ہیں اگر کوئی سستا ٹکیٹ خرید رہے تو وہ گندی جگہ پر بیٹھے گا اور کوئی اگر مہنگا ٹکیٹ خرید رہے اس کے پاویلین کے پاس بھی بیٹھے گا اور اس کو میچ بھی اچھا نظر آئے گا اور اگر آڈینس دکھائے جائے گی میچ کے دوران تو وہ اچھے انکلوجر میں دکھائی دے گی جبکہ جو چھوٹے مٹھے انکلوجر ہیں ان میں آڈینس آپ کو آن کیمرہ کم نظر آئے گی کیونکہ یہ کیا کہہ سکتے ہیں بس یہ پاکستان کا نظام ہے خیر نیشنل اسٹریڈیم کراچی سے پلکل رکست ہو گئے میچ اور کراچی کنگ اور باقی ٹیم اپنے شہروں میں پہنچ گئے جہاں ان کے میچ کھلے جانے کراچی کنگ ابھی ملتان کے اندر موجود ہے آج پریکٹس سیشن بھی اور کراچی کنگ کے اندر مجھے ایسا لگ رہا ہے اور ذرائع سے بھی یہ خبرہ آ رہی ہے کہ شہجیل خان کی واقصی ہو رہی ہے چونکہ کل کراچی کنگ اور ملتان سلطان کا میچ کھیدہ جانے ملتان کے سٹیڈیم میں تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ ملتی رہی گی اور جس طریقے کے میچ ہو رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں میچ کو اتنی مصروفیات آج کل کے دور میں بڑھتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ ٹائم نکال رہے ہیں کیا بات سیلیوٹ پیش کرتا ہوں لوگوں کو میں تو آنے خبروں کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری خبریں آپ تک پہنچیں تو ہمارے چینل ٹوکن سپورٹس کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ سارے نوٹیفکیشن ملتے رہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو یا کوئی بات آپ کو بری لگی ہو اتراز ہو کوئی بھی ایک سوائز ہے تو آپ کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دے سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا خدا حافظ السلام و و و و و و